کلمکار انٹرنیشنل کا یہ باروہ مشاہرہ ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلمکار انٹرنیشنل کا جو محتمی نظر ہے وہ ارتو کو فروغ دینا تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ اس ورسے کو اگلی نسلوں تک پہنچانا بھی ہمارا یہ ایک مقصد ہے اور میرے ساتھ آج نظامت کر رہی ہے ہانیہ غزل اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آج کا مشاہرہ مشاہرے کا آغاز کریں ہانیہ غزل آج نظامت کر رہی ہے کہ ہر ماہ آخری ہفتے میں مشاہرہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج کی اس محفلے مشاہرہ میں آپ سبھی سننے والے کے خوش آم دیکھیں آج کی اس پروگرام میں صدارت کی تنشیس ہے اس نے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت عزیز ہیں سراب منور عزیز صاحب آپ کا شمار قومی صدا پر پاکستانی عدد کے نمائندہ مشاہروں میں نمائندہ شہرہ میں ہوتا ہے آپ نے آپ نے انی سو پہ ستر میں تکلی کی سفر کا آغاز کیا ہے اس سفر کا آغاز آپ نے احمد عدین کاسی کے مشہور جریدے پانون سے کیا ہے ریڈیو کے ساتھ تاڑ بلیک ان وائیڈ ٹیلی ویژن کے دور میں بھی جب مشاہروں کا آغاز ہوا تو آپ ان مشاہروں میں نظر آتے رہے ہیں اور آپ کی صدقامت کا اندازہ اس عمر سے کیا جا ستا ہے کہ دوہزار کولا میں ایوانِ صدر میں منقدہ جشنِ آزادی مشاعرہ میں آپ کو مدعو کیا گیا اے سادِ روان آپ کا شیری مجموعہ ہے صاحبِ کتاب شاعر ہیں اور پیرونے ملک مشاعروں میں بھی اعزازِ دعوت قبول کرتے رہے ہیں جدید، تازہ اور فختہ کلام کے شاعر ہیں جناب منور عزیز ہاں اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس خوبصورت شام میں مہمانِ خصوصی کے طور پر جس شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے ان کا شمار بھی اثرے رہوں کے سرگرم چورہ میں کیا جاتا ہے منجل سادھ ہیں غزل، نزن، ہائکو کے ساتھ ساتھ دیگر اتنافر سوکن پر بھی آپ تباہ آسمائی کرتے رہتے ہیں ٹیلیویجن اور ریڈیو کے پروگرامز میں بھی نظر آتے ہیں سنائی دیتے ہیں اور یہ شمار گیت ان کے ایسے ہیں جو ریڈیو کے لیے ٹیلیویجن کے لیے لکھے گئے ہیں اور ریکارڈ بھی ہو کر انظریام پر آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناتیا نظمے کہتے ہیں مزامین لکھتے ہیں صحفت کی دنیا میں بھی یہ اپنی عدوی صدمات انجام کرتے نظر آتے ہیں کاغذ کے ساتھ اشارہ کشف ان کے شیلی مجموعے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بطور محبت کی یہ اپنی عدوی صدمات پر انجام دیتے ہیں بیرون ملک مشاعروں میں بھی اعزاز دعوت عطا ہوا ہے راجوان شاعر ہیں اختہ کلام کہتے ہیں جدت اور مدرت بیان ان کا خاصہ ہے جناب ڈاکٹر جنید آنسر اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس خوبصورت شام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے مہمانے عزاز ہیں ڈاکٹر انیل سیمول آپ ایف سی کالیج میں بطور پروفیسر آپ مجھے بات پر انجام دے رہے ہیں خوبصورت سوچ اور تخیل کے مالک ہیں شاعری میں نزم گوئی آپ کا شیوہ ہے خوبصورت انداز میں میرے سروں کو لڑی میں پر ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر انیل سیمول سام میرے سب ہوتے میں سب سے پہلے اپنی دگل پیش کروں گی کیونکہ مجھے زیادہ بولنا ہے اس لیے میں چھوٹی بہر میں چھوٹی کی دگل پیش کروں گی تو ارشاد ارشاد جنید اور پھر یارہ میں سب بھارا اور پھر یارہ میں سب ہارا وہ ایک سورج میں ایک تارہ اور پھر یارا میں سب ہارا وہ ایک سورج میں ایک تارہ اور جیون کیا ہے جل کا دھارہ جیون کیا ہے جل کا دھارہ اور بے بو میری آنکھ کا تارہ اسے رس کیلئے وہ میری آنکھ کا تارہ اور شوک خزل کا ایک حسارہ اور پھر یارہ میں سب ہارہ بہت خوب بہت خوب پرگرام کا یہ سلسل آگے بڑھائیں گے میں پہلے شائر کو دعوت دینا چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنراب ایوریس جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہاں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ بہت شکریہ ایوریس بھائی مجھے بلانے کا تو میں زہاتر افثانہ لکھتا ہوں شائری بھی کرتا ہوں تو پہلے ارز کروں گا چاندشار شاید آپ کو پسند آئیں جی ضرور پسند آئیں گی سب میں وہاں ایک کتاب نمانی میں وہاں ایک کتاب نمانی اکھڑ ایدے تکھے مینو جیڑا پڑھنا چاوے میری بولی سکھے مینو جیڑا پڑھنا چاوے میری بولی سکھے آگے ایک بند ارز ہے اردو میں جس کے چرچے ہیں خوش بیانی کے جس کے چرچے ہیں خوش بیانی کے لفظ میں نے اسے سکھ لائے جس کے چرچے ہیں خوش بیانی کے لفظ میں نے اسے سکھ لائے نیتے کیا ایاں ہو چہروں سے ہر کوئی جب نکاب میں آئے نیتے کیا بیاں ہو چہرے سے چہرے سے ہر کوئی جب نکاب میں آئے واہ ایک شیر ارز ہے کازی نہ اس سے لے سچائی کا حلف کازی نہ لے نہ اس سے لے سچائی کا حرف روزی ہے منسلک پہتوں کی جھوٹ سے واہ واہ بہت اچھا روزی ہے منسلک پہتوں کی جھوٹ سے جھوٹ سے یا ایک غزل عرش کرتا ہوں جی جی امید آپ پسند آئے چاہتے پھر نہ زندہ ہو جائیں چاہتے پھر نہ زندہ ہو جائیں پھر نہ زندہ ہو جائیں اب تو میں موجزوں سے ڈرتا ہوں چاہتے پھر نہ زندہ ہو جائیں اب تو میں موجزوں سے ڈرتا ہوں پھر نہ اقرار ہو محبت کا اپنی سب عادتوں سے ڈرتا ہوں واہ واہ اچھا پھر نہ اقرار ہو محبت کا اپنی سب عادتوں سے ڈرتا ہوں بھرم ہے اس کی پاسداری کا بھرم ہے اس کی پاسداری کا اس لیے دوستوں سے ڈرتا ہوں واہ 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 بہت اچھا بھٹکتا ہوا گم ہو گیا کیونکہ شہر کے راستوں سے ڈرتا ہوں واہ زخم تازہ رہیں تو اچھا ہے زخم تازہ رہیں تو اچھا ہے میں تیری وحشتوں سے ڈرتا ہوں بہت اچھا جیسے سورج سے سایا ڈرتا ہے جیسے سورج سے سایا ڈرتا ہے یوں پری صورتوں سے ڈرتا ہوں واہ واہ بہت اچھا اگر اجازت ہوتا ہے ایک غزلور پیش کر دوں وقت کی کوئی پابل صدری محفل سے اجازت رہ لیں سر صدری محفل آئیے نہیں اس وقت تو میرا خیالے کہ شکریہ شکریہ پھر سے آگے شاہبتیں زبان چائے ہیں ہمارے بڑی پیارے خوبصورت شائر ہیں بہت سے سماجی تندینوں سے بابستہ ہیں ریڈیو ٹیلیویزن پر اکسرو بیشتر ہمیں نظر آتے ہیں بیشتر میں نے خصوصاً کہا ہے کیونکہ یہ واحد ہیں جو ہم میں زیادہ ہی نظر آتے ہیں اور اچھا لہجہ ہے زافرانی انداز ہے تنزو مزا کے شائر ہیں اور کسی دارپ کے مہتاز نہیں ہیں شاہبت شاہان کا شکریہ آنیا غزب جنابے صدر آپ کی اجازت سے جی ارشاد جناب ارشاد آنکھ رکھی ہوئی ہے چوکھٹ پر آنکھ رکھی ہوئی ہے چوکھٹ پر ڈونڈنے کو یہ دل گیا ہے تجھے آنکھ رکھی ہوئی ہے چوکھٹ پر ڈونڈنے کو یہ دل گیا ہے تجھے اب تری کال کیوں نہیں آتی کیا کوئی اور مل گیا ہے تجھے بہہ 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 بہت اچھا کیا کوئی اور مل گیا ہے تجھے ملتے گھر میں تم پھول کلیاں کھلا دو میرے گھر میں تم پھول کلیاں کھلا دو میری زندگی میرا آنگن سجا دو میرے گھر میں تم پھول کلیاں کھلا دو میری زندگی میرا آنگن سجا دو بہت خوبصورت ہے پاؤں تمہارے انہیں میرے بچوں کی جنت بنا دو بڑا چی خواہش ہے نیک خواہش ہے اس کی تو بس حسرت ہی کر سکتے ہیں آئے گا نہ کبھی بھی جو پل ڈوب گیا اور وہ کہتی ہے کہ نانا کرتے کر بیٹھی میں پیار اسے نانا کرتے کر بیٹھی میں پیار اسے دل زدی تھا لیکن میرا ہار گیا نانا کرتے کر بیٹھی میں پیار اسے دل زدی تھا میرا لیکن ہار گیا سیلز مین تھا بڑا تجربہ کار تھا وہ بیمان کا میتھا لہجہ مار گیا دل والے تو شور کریں گے دل والے تو شور کریں گے روکو گے تو اور اور کریں گے میں پیچھا پیار کرو گے اس نے بولا گو کریں گے بہا بہا شکریہ اور ایک قطعہ انوان ہے میرا سنجی سردیاں آنڈیاں اس کہ کھلانا اس کا در کھلانا اس کا در تو واپس لوٹ آیا جس کی دید دل میں گھنٹی بچتی تھی واپس لوٹ آیا جس کی دید کی دل میں گھنٹی بچتی تھی ناملنے کی وجہ جو پوچھی تو بولی جانوں مجھ کو کنڈی ٹھنڈی لگتی تھی بہت آلہ بہت آلہ شکریہ میرا میرا کل سرمایہ تھا جاگیریں تھی میرا کل سرمایہ تھا جاگیریں تھی وہ جو تیرے تحفے تھے تحریریں تھی کل وہ ساری دیکھ لی میرے بیٹے میرے فون میں جو تیری تصویریں تھی ہیں آخری کتا جی ہاتھ لگے کچھ روگ پرانے بچوں کے ہاتھ لگے کچھ روگ پرانے بچوں کے لو جی ہم بھی ہو گئے کانے بچوں کے ہاتھ لگے ہاتھ لگے کچھ روگ پرانے بچوں کے لو جی ہم بھی ہو گئے کانے بچوں کے میں بھی پاک میں تیرا رستہ دیکھوں گا آ جانا کسی رکھانے بچوں کے بہت شکریہ جی بڑی بہت اچھا بہت 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 بچوں کی ماں بتانے مبارک ہو سر اچھا یہ ہنیہ غزل ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشیر خزام صاحب آ چکے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا شاید آپ کو نظر آگے ہوگی ان کا رخی انور آپ کو نظر آگے ہوگا تو ہمارے ساتھ وہ تشریف فرما ہے میں ونس اگین جنید آدھر صاحب کا بہت شکریہ دار ہوں کہ ہم آپ تشریف علیہ سر تھانکیو سو مچ ناظر جناب جی اور جی جی ہانیہ پلیس کری آن بہت شکریہ بہت شکریہ زافرانی ہائیلی سن رہے تھے آپ پڑھتے ہیں اگلے شاعر کی طرف بزرگ شاعر ہیں اندہ شیر کہتے ہیں خوبصورت سب الہجے کے مالک ہیں جناب شیر خزان نادان صاحب جی اچھا میں اسی دورہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ سادت حیات صاحبی ہیں اگر آپ کون آپ دیکھ سکتے ہیں عمر حیات صاحب کے صاحب زادے ہیں سادت حیات یہ ہمارے خوبصورت سامے ہیں ہمارے ساتھ رمل ایرک صاحب بھی ہیں جی درش ساب جی سید اتھا ہوں جی سید اتھا ہوں جی سید اتھا ہوں مرخل آپ کو آواز آ رہی ہے پراپرلی ہاں جی آب آ رہی ہے سارا جی اتھا فرمائیں اپنی شاعری سر اوکے جی میں پہلے تو معذرت کھا ہوں کہ میں جوئن نہیں ہو رہا تھا اور مجھے دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑا اور میں شکر ہوں کہ میں جوئن کرتا ہوں یہ ایک میری کافی پرانی نظر میں شروع شروع میں جب عبادت گاہوں پہ پیرے بٹھا دیئے گئے پلیس متعین کر دی گئی یہ میرا خلی نائنٹیز کی بات ہے کافی پرانی ہے تو اس کا عنوان ہے اے پروردگارِ عالم خالقِ نیکو باد بہت اچھا تجھ کو بھی اپنی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی اے پروردگارِ عالم خالقِ نیکو باد تجھ کو بھی اپنی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ میں پھر میں گرجوں میں بھی گیا اور نام نہیں بتاؤں گا گرجوں میں بھی پلیس کے پیرے تھے اور جن کے پاس اپنی اپنی گنے تھی بتایا گیا کہ ان کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ وہ ہوں اور انہوں نے پیرے لگا دیئے تھے تجھ کو بھی اپنی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی تیری عسمت کے محافظ بن گئے بندے تیرے محبتوں میں تجھ سے ملنا بھی کفر سمجھا گیا تیرے لوگوں کو ختم کرنے لگے بندے تیرے خامشی تیری پہ دل حیران ہو بے چین ہے خامشی تیری پہ دل حیران ہو بے چین ہے مالکے دونوں جہاں کیسے ہیں یہ بندے تیرے ایسی باتوں کا انہیں تو ایسی باتوں کا انہیں تو فہم کیوں دیتا نہیں اپنی تعوی نہیں گھر لیتے ہیں کیوں بندے تیرے تیرے دیوانوں کے اپنے گھر ہے جب منکر کون ہے سمجھا انہیں حق و باطل کیا ہے منکر کون ہے سمجھا انہیں زور بازو ہی سے منواتے ہیں کیوں بندے تیرے میری آواز آرہی ہے جناب جے جے آرہی ہے تصویریں گہب ہو گئی ہیں اور بینوہ اور ناتوہ کی حق تلفی ہے سواب بینوہ اور ناتوہ کی حق تلفی ہے سواب ظلم سے مالِ غنیمت لے گئے بندے تیرے اور پیار کا نام و نشان تیری عبادت میں نہیں پیار کا نام و نشان تیری عبادت میں نہیں حاکم و محکوم ہی جانے ہیں یہ بندے تیرے خبت ہے تسخیر عالم کا انہیں شام و سہر خبت ہے تسخیر عالم کا انہیں شام و سہر ضبط سے ظنہار یہ واقف نہیں بندے تیرے اور ان کی صفاقی تباہ کاری مثل عالم میں ہے ان کی صفاقی تباہ کاری مثل عالم میں ہے ہر جگہ بدنام کرتے ہیں تجھے بندے تیرے اور تیرے محشر سے زیادہ خوف تاری ان سے ہے تیرے محشر سے زیادہ خوف تاری ان سے ہے تجھ سے بھی ڈرتے نہیں ہے خود بندے تیرے اور زلزلوں کا بھی تواتر ان کو دھمکاتا نہیں زلزلوں کا بھی تواتر ان کو دھمکاتا نہیں کہر و غزب سے مخمور ہیں بندے تیرے پھر بھی اپنی پاک بازی کی مثالیں خود کو دیں پھر بھی اپنی پاک بازی کی مثالیں خود کو دوں میاں مٹھو کی حقائط پہ پلیں بندے تیرے اور ان کو بھی اپنی خدائی کا کوئی جلوہ دکھا تو بے شک بھولا بیتے ہیں یہ بندے تیرے بہت اچھا آہوزاری کرتے کرتے کلم بھی رکھتا نہیں دیکھئے کب توڑتے ہیں ان کا دم بندے تیرے جانتا ہوں جانتا ہوں تیرے دشمن کی یہ ساری چال ہے تیرے دائی اور پروانے ہیں یہ بندے تیرے تیرے صبر و کہر کا تیرے صبر و کہر کا پیالا بھی لب ریزی پہ ہے محلت توبہ کا حق رکھتے ہیں کہ بندے تیرے اے رحیم و مہربان ہر حال تیرا شکریہ اے رحیم و مہربان ہر حال تیرا شکریہ نیک و بند تیرے کرم کے مستحق بندے تیرے اور آخری شہر ہے جناب دست بستہ آنچوں میں عرض ہے نادان کی دست بستہ آنچوں میں عرض ہے نادان کی جابرو مجبور میں ہیں کون سے بندے تیرے تجھ کو بھی اپنی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی تیری عصمت کے محافظ بن گئے بندے تیرے شکریہ جناب بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ روان کرام پیش کر رہے تھے جناب بشیر خرزان نادان صاحب بہت شکریہ جناب منبر عزیز صاحب آپ کے دارت کی نشیس پہ ہیں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر جنید آزر ہیں نمان خصوصی ہیں سر بہت شکریہ سر ڈاکٹر انیل سیمول ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمانہ ہیں اعزاز ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور وقت کی بندی کا خیال رکھتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہے ریمل ایرک صاحب سر بہت شکریہ سعدت حیاد صاحب بہت شکریہ سر آپ ہمارے اچھے لسنر ہیں آج بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں جی پروگرام کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے اب اگلے شائل کو میں دعوت دینا چاہوں گی ورسات موجود ہیں جناب وسیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں وسیم جبران صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی جی ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں جی درست و تدریس سے تعلق ہے جناب وسیم جبران صاحب افتانہ نگار ہیں کالم نگار ہیں نکاد ہیں اور تمام دکھ ہے اور تم سے کہنا تھا ان کے دو شیری مضموعیں ہیں رتی گلی کی لڑکی افثان بھی مضموعہ ہے اور ان کا ایک افثان بھی مضموعہ جو ہے وہ ان پروسس ہے شکل انطلا کے نام سے اسی طرح ہاں تنکیری مضامین بھی لکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم ان کے تنکیری مضامین دیکھیں گے آئینے اور زعبیے ان کی تنکیری مضامین کی کتاب ہے جب آپ کو دعوت دیتے ہیں جناب وسیم جبران صاحب سر آئیے اور اپنا کلام پیش کیجئے جی بہت شکریہ پہلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری اصل میں کچھ تبیئر ٹھیک نہیں تھی فلو تھا اور بخار لیکن یہ ہے کہ میں نے بشیر گل صاحب سے وعدہ کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ شرکت کی جائے اور پھر یہ ہے کہ صدارت منور عزیز صاحب کی تھی تو ان کے لیے بھی اور پھر خصوصی طور پر ڈاکٹر جنید آذر صاحب اس میں شریک ہو رہے تھے تو اس وجہ سے بھی پھر میں نے کہا کہ یہ میں لازمی اس میں شریک ہوتا ہوں اور تمام جی تمام شہرہ کا بھی نام اب کیا لیا جائے تو میں پیش کرتا ہوں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بلکل بہت شکریہ جی بلکل بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی دل سے تمہارے پیار کا حالہ نہیں گیا دل سے تمہارے پیار کا حالہ نہیں گیا بچ تو گیا چراغ اجالہ نہیں گیا بہت اچھا بہت اچھا شکریہ اور یاروں کو عیب جوئی سے فرصت نہیں ملی کیچڑ کسی پہ ہم سے اچھالا نہیں گیا بہت اچھا شکریہ اور ہر چند اپنی زیست سے بے دخل کر چکے لیکن وہ شخص دل سے نکالا نہیں گیا بہت اچھا بہت اچھا شکریہ اور اب ایک غزل پیش کرتا ہوں خلوصے دل کو وہ اجزے بیان سمجھتے ہیں خلوصے دل کو وہ اجزے بیان سمجھتے ہیں مجھے تو دوست بھی میرے کہاں سمجھتے ہیں بہت بہت شکریہ اور یہ کیسے یار ہیں جو دشمنوں سے بتر ہیں یہ کیسے یار ہیں جو دشمنوں سے بتر ہیں وہاں نہیں ہوں میں مجھ کو جہاں سمجھتے ہیں بہت اچھا شکریہ اور سمجھ میں آتی نہیں حسن کی عداکاری سمجھ میں آتی نہیں حسن کی عداکاری کتابِ عشق کی ہم داستان سمجھتے ہیں بہت اچھا اور تیری یہ چشمیں فسونگر ہے ایک میں خانہ بہت اچھا تیری یہ چشمیں فسونگر ہے ایک میں خانہ تیرے لبوں کو مہے اور غمان سمجھتے ہیں بہت اچھا اور مقتہ ہے کہ غموں کی دھوپ میں جبران اس کو ڈھونڈیں گے غموں کی دھوپ میں جبران اس کو ڈھونڈیں گے ہم اس کی ذلف کو ایک سائبان سمجھتے ہیں بہت 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 مجھے ڈھونڈو کی ایب جوئی سی فرصت نہیں ہوئی مہ کیچرٹ کی سیدھیں ہم سے بچھالا رہی گیا اور خبرت اشاعر پیش کہہ رہے تھے جناب حسیم جبران صاحب اگلے شاعر کی طرف پڑھتے ہیں ان کا تعلق بھی درست و تدریس سے رہا ہے تقریباً تیرہ سال انہوں نے کتھڈرل سسٹم لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیئے ہیں پی ایشٹی ہیں مشن تھیولوجی میں اور آجکل برطانیہ میں مقیم ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام کے ارگنائزر ہیں جناب ریورنڈ مشیر آرسن گل صاحب سرہ آئیے اور اپنا گناہم شکریہ اصل انسان کی ضرورت ہے اصل انسان کی ضرورت ہے اپنی پہچان کی ضرورت ہے اصل انسان کی ضرورت ہے اپنی پہچان کی ضرورت ہے آدمی آدمی کا دارو ہے آدمی آدمی کا دارو ہے بس ذرا دھیان کی ضرورت ہے اور شیر یہ کہ ہم کو جینا ہے تیری بستی میں ہم کو جینا ہے تیری بستی میں تیرے احسان کی ضرورت ہے کیا باروات اچھا اور شیر یہ ہے کہ بس یہاں پہ سبی سنم خانے بس یہاں پہ سبی سنم خانے ہم کو انسان کی ضرورت ہے اصل انسان کی ضرورت ہے اپنی پہچان کی ضرورت ہے اور دو شیر آپ کی نظر یہ شہر بھی تو نیا ہے حرص کیا ہے یہ شہر بھی تو نیا ہے نئے تقاضے ہیں یہ شہر بھی تو نیا ہے نئے تقاضے ہیں سنا ہے لوگ خدا بھی بدلنے والے ہیں سنا ہے لوگ خدا بھی بدلنے والے ہیں چلے گا کون بھلا سات عمر بھر کے لیے چلے گا کون بھلا سات عمر بھر کے لیے یہاں پہ لوگ تو رستہ بدلنے والے ہیں یہاں پہ لوگ تو رستہ بدلنے والے ہیں اور دو اشار یہ دیکھئے کہ مجھ سا وفادار کون ہے یہ دیکھئے کہ مجھ سا وفادار کون ہے اور یہ بھی دیکھئے کہ سزاوار کون ہے اور میں اپنے گاؤں میں تو بڑا موتور ہی تھا اور دشمن کا کوئی تیر تجھے لگ نہیں سکا دشمن کا کوئی تیر تجھے لگ نہیں سکا اپنی صفوں میں دیکھ کہ غدار کون ہے جھوٹوں کی ایک بستی ہے پہچان کیا کریں جھوٹوں کی ایک بستی ہے پہچان کیا کریں سچا ہے کون اور اداکار کون ہے کیا بات ہے بہت اور یوں تو گرہ ہے یہ بھی کئی بار راہ میں یوں تو گرہ ہے یہ بھی کئی بار راہ میں پھر بھی رواں دھماؤں ہے یہ رہوار کون ہے پھر بھی روان دھماؤں ہے یہ رہوار کون ہے اور مقتہ پیش خدمت ہے گفتار کے فریب سے لوٹے گئے ہم گفتار کے فریب سے لوٹے گئے ہم آسم یہاں پہ ساحب کردار گفتار کے فریب سے لوٹے گئے ہم آسم یہاں پہ ساحب کردار کون ہے خوبصورت اشار سنا رہے تھے خوبصورت خیال بان لے گئے جناب ریورنcer بشیر آسم گل صاحب یہاں کے رجازت ہو تو میں اپنے چند چیر سنا دوں تین چیر سناؤں اگر اجازت ہو ترہی مصرہ ہے ذائقہ پانی کا پوچھو عجلی تصویر سے ذائقہ پانی کا پوچھو عجلی تصویر سے اور لطف دیت پوچھو وصل کی تاثیر سے ذائقہ پانی کا پوچھو عجلی تصویر سے اور لطف دیت پوچھو وصل کی تاثیر سے اور پوچھنا مجھ کو ہے اتنا قاتب تقدیر سے کیا ملا مجھ کو جگڑ کر عجر کی زنجیر سے بہت اچھا عجر کی بنجر زمین سے درد کے محلات تک عجر کی بنجر زمین سے درد کے محلات تک سود ملتا جا رہا ہے مجھ کو ہر جاگیر سے عجر کی بنجر زمین سے درد کے محلات تک سود ملتا جا رہا ہے مجھ کو ہر جاگیر سے اور ڈوبتی جاتی ہے دیکھو نبز میری اے غزل ڈوبتی جاتی ہے میری دیکھو نبز میری اے غزل یہ قبر اس کو سنا دو تم کسی تدبیر سے یہ قبر اس کو سنا دو تم کسی تدبیر سے بڑا اچھا بڑا اچھا دائے کا پانی کا پوچھو اور لوگ کے دید پوچھو وصل کی تاثیر موسیقی